پاسر آئیکم میں ہوں ملک محمد جہازیب میبل ایڈوکیٹ ہائی کورڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے قرآن مجید میں زوجین کو یا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے اسلام نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ماں بین زوجین تعلقات اچھے رہیں اور رشتہ خوش اسلوبی سے چلتا رہے اور طلاق کو اگرچہ ایک جائز عمل قرار دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدہ کاموں میں سب سے ناپسندیدہ فیل طلاق ہے اگر ماں بین فریقین نباہ ممکن نہ ہو یا اندر حدود اللہ زوجین کا آپس میں نباہ ممکن نہیں تو علیتگی کے لیے اسلام میں مختلف طریقہ کار رکھے گئے ہیں جن میں طلاق تنسیخ نکاح یا خولہ شامل ہیں لیکن علیتگی کی صورت میں بھی قرآن مجید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادتی سے منع فرمایا گیا ہے مگر علیتگی کی صورت میں خاتون کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا حکم قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور شرن بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی متعدد مردبہ یہ حکم نازل ہوا ہے کہ خواتین کے ساتھ جب علیتگی کرنے لگو تو زیادتی نہ کرو آج کے جدید دور میں جو ٹیکنالوجی سے مزین ہے ہر مرد اور عورت کے پاس لیپ ٹاپ بھی اویلیبل ہے اور ٹچ سکرین موبائلز بھی اویلیبل ہے اور اس دوران سوشل میڈیا کا ہماری زندگیوں میں عمل دخل زیادہ بڑھ چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم ٹاپک اسی حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا آج کل اکثر یہ شکایات سننے کو مل رہی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جب تعلقات اچھے تھے تو ان اچھے تعلقات کے دوران شوہر نے اپنی بیوی کی نازیبہ ویڈیوز بنا لیں یا تصاویر بنا لیں اور ان قابل اعتراض تصاویر یا ویڈیوز کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور پھر بعد میں مابین فریقین جب کشیدگی ہوئی یا حالات خراب ہوئے یا الہدگی کی صورتحال دوچار ہوئی یا بیوی خلا کے لیے عدالت میں چلی گئی تو شوہر نے اسی قابل اعتراض مواد کی بنیاد پر خاتون کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اسی قابل اعتراض مواد یا ویڈیوز یا تصاویر کی بنیاد پر اپنی سابقہ بیوی یا موجودہ بیوی کو حراسہ کرنے لگا ان ویڈیوز اور ان تصاویر کو وائرل کرنے کی دھنکیاں دینے لگا یا پھر بلیک میلنگ شروع کر دی اور فیملی عدالت میں خاتون کی طرف سے دائر شدہ دعواجات کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالنے لگا یا پھر مابین فریقین الہدگی ہو گئی یا عورت نے بزریا فیملی کوٹ خلا لے لی اور اس کے بعد مرد نے اپنے اندر وہ گراج رکھا وہ اناد رکھا اور اس کے بعد اس نے اپنی سابقہ بیوی کی نازیبہ تصاویر اور نازیبہ ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تو اس صورت میں مظلوم خاتون یا متاثرہ خاتون یا لڑکی کے پاس کون سا داد رسی کا فورم موجود ہوگا اور وہ کس قانون کے تحت اپنے سابقہ شوہر کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے اور اس متاثرہ خاتون یا عورت یا لڑکی کو کس فورم سے رجوع کرنا ہوگا آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے ایسے تمام جرائم جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور ان جرائم کو جب قانون ڈیل کرتا ہے وہ پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ 2016 ہے پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ 2016 کا سیکشن 21 ان جرائم کو ڈیل کرتا ہے اور متاثرہ خاتون عورت یا لڑکی ایف آئی اے کے سائبر کرائم وینگ یا سائبر کرائم سیل سے رجوع کرے گی اور اپنے سابقہ شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا سکے گی یہ جرائم ناقابل زمانت ہیں اور ان کی سزا پانچ سال قید اور پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں اور اس سلسلے میں ایک اور انتہائی اہم بات کہ اگر کسی خاتون عورت یا لڑکی کا جو قابل اعتراض مواد ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے یا وائرل ہو جاتا ہے تو اس قابل اعتراض مواد کو یا برہنہ تصاویر یا ویڈیوز کو وہاں سے ایف آئی اے کے سائبر کرائم وینگ کی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے ریموو بھی کروایا جا سکتا ہے اور اس کے ریموول کا آرڈر جوتا ہے وہ انریبل ہائی کورٹ سے لیا جا سکتا ہے اور پھر بحکم عدالت ایف آئی اے تمام میڈیا فورم سے قابل اعتراض مواد اور قابل اعتراض ویڈیوز ہٹا دیتا ہے شوہر کی جانب سے یا مرد کی جانب سے اپنی سابقہ بیوی یا موجودہ بیوی کے خلاف کیے جانے والے اس گھناؤنے اقدام کو آنریبل سپریم کورٹ نے انسانیت کی تضلیل اور انسانیت کی تضحیق قرار دیا ہے اور ایسے ملزم کی زمانت آنریبل سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کی ہے دوہزار بیس ایس سی ایم آر پیج آٹھ سو تیس اس حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس ہے جس میں سابق شوہر نے عدالت سے خلا کی ڈگری لینے والی اپنی سابقہ بیوی کی نازیبہ تصاویر اور نازیبہ ویڈیوز سوشل میڈیا فورمز پر وائرل کر دی اور جو ہی وہ ویڈیوز سوشل میڈیا فورمز پر اپلوڈ ہوئیں تو خاتون نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے رجوع کیا اور ایف آئی اے میں شوہر کے خلاف مقدمہ درجوا اور اس ملزم کو یا سابقہ شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور جب اس کی زمانت ہونوریبل سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تو ہونوریبل سپریم کورٹ نے اس کی زمانت یہ کہتے ہوئے خارج کر دی کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے یہ انسانیت کی تضلیل ہے اور ایسے لوگوں کو اگر سوسائیٹی میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو سوسائیٹی بے نقصان کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے اور ہونوریبل سپریم کورٹ نے شوہر کی زمانت کو خارج کر دیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کر کے کومنٹ کر کے آگے اپنے دوست اب آپ کو شیئر کر دیں اور اس سلسلے میں اگر آپ کی کوئی کیوریز ہوں سوالات ہوں تو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر دیں اور جو متاثرین اگر اس کے اوپر قانونی معاونت چاہتے ہوں یا قانونی گائیڈ لائن ان کو درکار ہو تو میرے ویڈیو نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے اور فون بھی کیا جا سکتا ہے اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباہ کر نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جیتے رہیں ملتے ہیں